ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مصطفیٰ کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کل سوشل میڈیا پر میں نے ایک تصویر دیکھی جسے دیکھنے کے بعد بے ساختہ میرے سباں پر یہ الفاظ آئے کہ اے حاکم وقت اے حاکم وقت تیرے کردار پہ سمجھ رہے نا آپ دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نیازی کو وزارتِ عزمار سے ہٹایا جا رہا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ وعدہ تھا کہ نیازی نے جو مہنگائی کی ہے ہم اس کو ہٹانے کے بعد ہم عوام کو ریلیف دیں گے ہم مہنگائی کو کم کریں گے ہم حالات کو کنٹرول کریں گے ہم امن و امان برقرار کریں گے مگر کیا تبدیلی آئی کون سا وعدہ پورا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے آج پیٹرل کے پرائسز اتنے بڑھ گئے ہیں تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے پہلے تو چلو یہ بات تھی نا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے کام میں ٹانگڑ آتی تھی مطلب اگر میں پارٹیز کا نام نہیں لے رہا لیکن کسی مخصوص پارٹی کے اگر حکومت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ فلاں پارٹی ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی پھر فلاں پارٹی ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی مگر آج تو ماشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہیں نا تو پھر کیوں تبدیلی نہیں آسکتی وعدہ تو یہ تھا کہ عوام کو ریلیف دیں گے مگر کوئی ریلیف نہیں ملا پتا چلا کہ ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا نہیں بلکہ صرف اقتدار کا حصول تھا اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کا جو مقصد ہے وہ صرف کرسی کے مزے لینے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ایک شاعر کہتا ہے کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ حافظ